نمسکار جیبھیم ساتھیو جیسا کہ آپ سبھی کو پتے ہوا کہ چندر سکھر آجاد کے نگینہ کی لوگ سبح سیٹ سے چناؤ لڑنے کا پارٹی نے فیصلہ کیا ہے لیکن اکلیس یادب کے ساتھ ان کا آنا کتنا سچ ہے اور کتنا جھونٹ یہ ہم آپ کو آج بتائیں گے دراصل آپ کو پتے ہوا کہ اس سمائے جس طریقے سے نتیس کمار نے پلٹی ماری ہے اور وہ آر جی ڈی یعنی کی لالو یادب کی پارٹی تیجسیوی یادب کو گٹھ بندن سے باہر نکل کر آپ کو اتا دے کہ وہ اینڈیا گٹھ بندن میں سامل ہوئے ہیں تو اس کو لے کر کافی زیادہ دیش کی راج نیتی خاص کر بیہار کی راج نیتی اور اتر پردیش کی راج نیتی گرمائی ہوئی ہے اکلیس یادب نے بھی ان پر ویان دیا اور کہا کہ بی جی پی بدلنے والی ہے اپنے پلٹی مارنے والی پارٹی ہے بی جی پی نے ہمارے پردھان منتری چہرے کے امیدوان نیتیس کمار کو اب اپنے اس سائیڈ کر لیا یہ اکلیس یادب کا کہنا ہے لیکن اتر پردیش میں جو آپ کو تعدے کی دلتوں سماج کا نیترت کرتے ہیں چندر سکھر آجاد وہ بھی نگینہ کی لوکسوہ سیٹ سے چناؤ لڑنے کے لیے دم کم کے ساتھ میدان میں اترے ہوئے ہیں آپ کو پتے ہوا کہ حالی میں چندر سکھر آجاد نے نگینہ کی لوکسوہ سیٹ میں جتنا پرچار پرسار کیا وہ آپ کو تعدے کی واقعی دیکھنے لائک تھا لگاتار چندر سکھر آجاد نگینہ کی جنتہ سے کنیکٹ رہے ہیں اور وہ وہیں سے چناؤ لڑیں گے لیکن اکلے سکھر آجاد اگر ان کو ساتھ لیں گے تو وہ گھٹ بندن کے لیے چندر سکھر آجاد کو نگینہ کی سیٹ دیں گے یا نہیں یہ بات آپ کو تعدے کی ابھی تک اس پشٹ نہیں ہوئی ہے لیکن چندر سکھر آجاد کا نام لیے بنا ہی اکلے سکھر آجاد کا جو ایک بیان میڈیا سے نکل کر سامنے آیا ہے اس کی کافی زیادہ چرچہ سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے سب سے پہلے ہم آپ کو وہ بیان سنواتے ہیں اگر میرا گھٹ بندن ہونا ہے تو ہمارے ساتھ جو سہیوگی دل ہیں ان کا کانگریس کا سہیوگی دلوں سے لگ بگ میری بات ایک دل سے گھٹ بندن ہو چکا ہے ایک دو دل اور ہیں ان سے بھی میں بات کر کے بہت جلدی نڈے لے لوں گا تو کم سے کم جو دل بڑے ہیں ان کی بھی ذمہ داری اتنی ہی بنتی ہے جتنی چھوٹے دلوں کی ہیں تو وہ بیان آپ نے سنا جس میں اکلے سیادہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آر ایل ڈی کے ساتھ ہمارا گھٹ بندن لگ بھگتے ہو چکا ہے جائن چودھری کے ساتھ ان کا گھٹ بندن ہو چکا ہے سیٹوں کا وٹوارہ بھی ہو چکا ہے اتر پردیس کے اسی لوگ سب سے سیٹوں میں سے سات سیٹیں جائن چودھری کو اکلے سیادہ دینے کو تیار ہیں اس کے علاوہ آپ کو تعدے کی کانگریس پارٹی کے لیے گیارہ سیٹیں چھوڑنے کے لیے اکلے سیادہ تیار ہیں اور واقعی سیٹوں پر اکلے سیادہ لڑیں گے لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ ایک دو اور پارٹیاں ہیں چھوٹی پارٹیاں ہیں جن کو ہم ساتھ لے کے چناؤ لڑیں گے یہ بات اکلے سیادہ نے بولیا ایک دو پارٹی کا کیا مطلب ہے ایک دو پارٹی میں آپ کو تعدے کی پلوی پٹیل کی بھی پارٹی آتی ہے تو وہیں کساب دیو مور جو کی سپاہ کو سمرتن کر رہے ہیں دوہیار چوبیس میں ان کی بھی پارٹی آتی ہے اس کے علاوہ چندر سکھر آجاد نے بھی کہا تھا کہ جہنٹ چودھری اور اکلے سیادہ نے انہیں بھروسہ دلائیا ہے کہ وہ نگینہ کی لوکسوہ سیٹ میں چندر سکھر آجاد کو ساتھ دیں گے اور انہیں جتائیں گے اور سنسد میں پہنچائیں گے ایسا بیان بھی جہنٹ چودھری دے چکے ہیں جہنٹ چودھری لگاتار اکلے سیادہ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ چندر سکھر آجاد کو گھٹ بندن میں نگینہ کی لوکسوہ سیٹ دی جائے ایسا پریہاس لگاتار جہنٹ چودھری کر رہے ہیں ایسی خبر بھی آپ کو تعدے کی سوتروں سے مل رہی ہے لیکن کیا جہنٹ چودھری کی ریکویشٹ کرنے پر چندر سکھر آجاد کو جو اکلے سیادہ ہیں وہ اپنے ساتھ لیتے ہیں یا نہیں یہ آپ کو تعدے کی ابھی تک اسپشٹ نہیں ہوا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جس طریقے سے اکلے سیادہ کا یہ بیان آیا ہے اس سے اتنا تو اسپشٹ ہو چکا ہے کہ اکلے سیادہ چندر سکھر آجاد کو اپنے ساتھ گھٹ بندن میں لا سکتے ہیں اور نگینہ کی لوکسوہ سیٹ بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر 2022 کی طرح دھوکہ ہوتا ہے چندر سکھر آجاد کو آپ کو تعدے کی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو وہیں دوسری طرح اکلے سیادہ کو بھی دلت سماج کا بوٹ نہیں ملے گا کیونکہ دلتوں کی نترت کرتا صرف چندر سکھر آجاد اور بس بس اپریو مایابتی ہی ہیں جو آپ کو تعدے کی دلت سماج انہی دو نیتاؤں کو ووٹ دیتا ہے فلال اس خبر پر آپ کیا سوچتے ہیں کیا اکلے سیادہ آپ کو چندر سکھر آجاد ساتھ لے لینا چاہیے یا چندر سکھر آجاد کو ابھی سے آپ کو تعدے کی اکیلے لڑنے کا اعلان کر دینا چاہیے کیا کچھ آپ کی رائے ہیں وہ رائے آپ کومنٹ بکس میں جرور دیں آپ دیکھ رہے تھے نیتک ٹی وی کو اس ویڈیو کریں جدہ سے زیادہ شیئر چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کریں دھنیو